اس بی ڈار نیٹ ایم وی سی کے ایک اور ٹیٹوریل میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ پارشل بیوز کیا ہیں ہم ان کو کس طرح create کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح use کر سکتے ہیں strongly type partial view کو تو سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارشل بیو کیا ہے پارشل بیو کا مقصر ہے کہ ہم ایک بیو کو دوسرے بیو کے اندر use کر سکے توڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ کیسے طرح اور ان کا مقصر ہے کہ ہم ہم آبوئیٹ کریں duplicate content کو اپنے بیوز میں اور پارشل بیو کو رینڈر کرنے کے لیے ہم جو helpers use کرتے ہیں وہ ہے html.partial اور html.renderpartial توڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح use کر سکتے ہیں تو آج چلتے ہیں visual studio کو start کرتے ہیں اور ان concepts کو use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم create کریں گے new project visual c shop میں web کو select کیجئے اور آخر میں asp.net mvc4 web application اور click کر دیں ok اس screen میں میں select کرتا ہوں empty اور view engine razor اور click کر دیں ok اور یہ ہمارے لئے create کر دے گا یہ application آپ کے سامنے سب سے پہلے میں ایک controller کو add کروں گا right click کیجئے add اور پھر controller اور میں اس کو نام دوں گا home controller click کر دیں add اور یہ ہمارے لئے یہ controller create کر دے گا اور اس میں ایک action result method اب ہم کیا کریں گے اس action result method کے لئے view کو create کریں گے right click کیجئے add view کچھ بھی یہاں پہ change نہیں کرتا اور add pick کر دیں اور آپ کے سامنے ہیں اسٹیج پہ اس کو run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یا نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام کر رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے partial views کو use کرنا ہے سب سے پہلے میں ایک partial view کو create کرتا ہوں view folder میں چلتے ہیں right click کیجئے add اور new folder اور میں اس کو نام دیتا ہوں shared اب میں اس میں partial view کو create کرتا ہوں جس کو پھر ہم اس view میں use کریں گے right click کیجئے add اور view کافی سارے طریقوں سے ہم view کو create کر سکتے ہیں یہ پہلا طریقہ ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں depending کیا آپ اس میں کیا لکھتے ہیں لیکن اس میں 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 نے time کو display کرنا ہے current time تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں show time partial view آپ کو یہ بھی نام دے سکتے ہیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو check کرنا ہے create as partial view تو جب آپ click کر دیں گے تو آپ کے سامنے ہیں یہ create ہو گیا اور آپ کے سامنے ہیں اور اس میں میں نے کیا لکھنا ہے current time is اور پھر code لگ دیں گے date time.now dot now to چلی یہ صرف date time.now ہو گیا save کر دیں اب ہمارے پاس یہ view موجود ہے ہم نے اس کو call کرنا ہے اپنے index view میں تو صرف میں اس کو call کر دیتا ہوں اس کی نہیں میں کیا کونسا helper use کروں گا at html.partial اور اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے partial view کا نام دینا ہے اور وہ ہے short time partial view یہ آپ نے دینا ہے یہ .cshtml نہیں دینا ہو گیا اب run کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس view کو اس view میں use کیا run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کام کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام کر رہا ہے اس کو ہم render partial کے through بھی کر سکتے ہیں html.render partial اور پھر showtime dot partial partial view run کر دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ error show کر رہا ہے جب آپ render partial use کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے اس میں اور اس کے آگے semicolon نگا دینا ہے وہ نہ یہ کام نہیں کرے تو جب آپ render partial use کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح لکھنا ہے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے run کر دیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کام کر رہا ہے دو دفعہ شو ہو رہا ہے تو اس small example میں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح create کر سکتے ہیں partial view کو اور پھر اس کو کس طرح use کر سکتے ہیں html.partial یا html.render.partial helpers اب ہم نے توڑی سی changes کرنی ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے اپنے partial views کو امیشہ shared folder میں یہی spenning ہوگا اس کے اندر دینا ہے یا آپ نے یہاں پہ جتنے بھی folders ہوں گے اس میں دینا ہے میں اب ایک partial view create کرتا ہوں جو کسی بھی folder میں نہیں ہوگا instead اس view میں ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے یعنی add view create as partial view میں اس کو partial 1 ہی رہنے دیتا ہوں اور اس میں صرف یہ دیکھ دیتے ہیں date time.now simple as that اب میں اس کو call کرتا ہوں یہاں پہ current time is اور پھر partial view کو call کرتے ہیں dot partial اور اس کا نام ہے partial 1 اور آپ ایک چیز note کر رہے ہوں گے کہ یہ کسی بھی folder میں نہیں ہے اس view کے بعد کسی بھی folder میں نہیں ہے تو run کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ error show ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کو یا تو shared میں کرنا ہے اب shared میں ہے تو correctly run ہوگا یا آپ نے اس کو کو کسی اور folder میں دینا ہے home میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی کام کر رہا ہے میں اس کو move کر دیتا ہوں shared میں stop کر دیں اور پھر اس کو shared میں move کر دیتے ہیں ہو گیا تو آپ نے اس important point کو یاد رکھنا ہے اب ہم کیا کریں گے strongly type partial views کو create کریں گے تو کس طرح کریں گے بہت آسان اور right click add a view اب میں صرف نام دیتا ہوں اور create as partial view نہیں دیتا ہوں تو اس کو میں نام دیتا ہوں st view آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اور میں نے اس کو چیک نہیں کیا add کر دیں add ہو گیا اور اس کی ہمیں ضرورتیں ہاں پہ نہیں add model i enumerable اور string اور div tag اور اس کے اندر unorder list اور پہ ایک for each loop کیونکہ ہم enumerable use کر رہے ہیں جو کہ list ہے so string as string in model کیونکہ ہم نے یہاں پہ model use کیا ہے اور پہ اور string اور string اب ہم کیا کریں گے اس partial view کو although ہم نے اس کو وہ check mark نہیں کیا تھا یہ still view ہے لیکن in partial view ہے ہم اس کو as partial view use کر سکتے ہیں اب میں اس کو یہاں پہ call کرتا ہوں list of programming languages اور call کر دیتے ہیں اس کو add hdml dot partial اور view کا نام sd view ہو گیا اور اس کا ایک second parameter کیونکہ ہم نے اس کو supply کرنا ہے object تو میں new array ہے string کئی array کیونکہ list دینا ہے ہم نے اور پھر میں اس کو نام دے دیتا ہوں supply کر دیتے ہیں اس کو array vb.net php بس یہ enough ہے اور اس کو close کر دیں run کر دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو show کریں آپ کی سامنے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہم اس کو better طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ ہم mvc کو use کر رہے ہیں یہاں پہ ہم data view سے لے کے دوسرے view میں show کر آ رہے ہیں better طریقہ کیا ہے controller سے data آئے گا اور view میں show ہوگا ہم یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں اور میں array کو define کر دیتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں list اور c sharp vb.net اور php اور پھر میں اس کو کافی طریقوں سے کر سکتا ہوں view data view bag اور temp data سٹارٹ کرتے ہیں پہلے view data سے list اور lists اس کے بعد lists ہو گیا اب اس کو use کرتے ہیں اس کو remove کر دیتے ہیں oh that's about it اور آپ یہ کام کھرے گا اور آپ کی سامنے یہ طریقہ بہتر ہے جو کہ اس سے پہلے تھا اب میں اس کو view back کی through کر دیتا ہوں so view back so view back lists or copy run کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے error show کر رہا ہے جب آپ کے سامنے یہ error ہو جب آپ view back use کرتے ہیں تو تب آپ کو یہ error دیتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ cast کرنا ہے cast میں نے کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں correctly اپنا سر آ رہا ہے تو آپ نے یہ بات کو بھی اس بات کو بھی note کرنا ہے finally اس کو temp data کے through بھی کر سکتے ہیں اور temp data کے through اس کو کرتے ہیں add اور temp data run کر دیں تو آپ نے اس ٹیٹوریل میں دیکھا کہ ہم کس طرح use کر سکتے ہیں partial views پھر میں نے آپ کو دو طریقے بتائیں کہ ہم کس طرح partial view کو create کر سکتے ہیں dialogue کے through یا ہم کسی بھی view کو partial view میں convert کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ میں نے data کو transfer کیا controller سے action سے اپنے view میں اور پھر اس کو supply کیا اپنے partial view میں تو اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیٹوریل کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی او ٹیٹوریل میں تب تک کے لئے خدا حافظ